بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ اس احتجاج کا حصہ بن چکی ہے جس کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراب میں ٹریفک کا بھی جو ہے وہ شہریوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹریفک کی بھی لمبی کتارے لگ چکی ہیں لیکن ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ یہاں پر نہیں پہنچا جو ان سے مذاقرات کر سکے ان کی جو مطالبات ہیں انہیں یہاں پر سن سکے جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاجی درنہ جب تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور اس احتجاجی درنے کے بعد جو اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر کیونکہ صبح کا ڈائم در ٹریفک کی بھی لمبی کتارے لگ چکی ہیں ٹریفک کی ڈیورجنز بھی لگائی جاری ہیں لیکن یہ احتجاجی درنہ ابھی تک اپنی جگہ پر جاری ہے جیسے ہی ان کا کہنا ہے کہ مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے تو یہ احتجاجی درنہ یہاں سے ختم کر دیا جائے گا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا جی ٹھیک ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ عوامی رکشہ یونین کا احتجاج جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم دکھائی دے رہا ہے جبکہ اس کی وجہ جو ہے وہ عوامی رکشہ یونین کا احتجاج بتایا جا رہا ہے جو کہ مینڈ روڈ پر بیٹھے ہیں سڑک کو بلوک کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شمدہ پہاڑی گڑی شاہو ڈیویس روڈ کوئین میری کالیج اور روڈ اور اس کے علاوہ جتنی بھی ملہی کا سڑکیں ان سب پر ٹریفک کا دباؤ نظر آ رہا ہے گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ مینٹو کا سفر جو ہے گھنٹو میں تیہ ہونے لگا ہے